بارش اپنے زور پر تھی وہ کب سے شیلٹر کے نیچے کھڑی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی پریشانی اس کی ہر انداز سے بیان تھی اف کہاں فس گی سر پر ہاتھ مارتی اس نے گھڑی پر نظر دھڑائی آج تو شامت پکی ہے اسے یہاں کھڑے آدھا گھنٹا ہونے کو آیا تھا آس پاس سے گزرتے لوگ اب نہ ہونے کے برابر رہ گئے تھے جیسے مشکوک نظروں سے گھورنے میں مصروف تھے منحوس ان کو دیکھو کیسے گھور رہے ہیں وہ سخت نالا ہوئی تھی ان سے تب ہی اس کے برابر ایک گندہ سا آدمی آ کر بیٹھا تھا اے بلبل کہاں جانا ہے اس نے اپنی اگلیز دانتوں کی بھرپور نمائش کی تھی اس کی نظروں سے خائف و تھوڑا پرے سرک گئی تھی ایک رات کا کتنا لے گی دل خوش کر دوں گا تیرا وہ آدمی ابھی بھی اپنی غلاغذت سے باز نہیں آیا تھا وہ اس کی باتوں سے گھبراہ کا ایک دم اٹھی تھی اور شیلٹر سے نکل گئی تھی جبکہ اپنی پیچھے سے مسلسل اس کی آواز آ رہی تھی اب وہ چل کم بھاگ زیادہ رہی تھی اوف پلیز آج بچا لیں پلیز اللہ وہ بھاگتے ہی دعا کر رہی تھی تب ہی سامنے آنے والی گاڑی سے ٹکراتے بچی تھی ٹائر بری طرح چڑھ چڑھائے تھے وہ سامان چھوڑے وہیں بیٹھی چلی گئی تھی اسے لگا شاید آج اس کی زندگی کا آخرے دین ہے تب ہی وہ گاڑے کا دروازہ کھولتے تیزی سے باہر نکلا تھا نظر سامنے زمین پر بیٹھے وجود پر پڑی تو وہ تھمسا گیا برانش الوار سوٹ پہنے ڈوبٹا سر پر جمائے بھیگی بھیگی سی وہ اس کے دل میں اتری تھی آپ ٹھیک ہیں؟ اسے اپنے کہہ لفاظ اجنبی لگے تھے وہ کہاں ایسے کہنے کا عادی تھا آواز سون کر اس نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھولی تھی میں؟ میں زندہ ہوں مجھے کی نہیں آرہا وہ بے قرار سا اپنے آپ کو چھو کر دیکھتی ہے یہ جانی بغیر کہ اس کی ایک ایک ادا سامنے والے کے دل پر وار کر رہی ہے تم ٹھیک ہو زندہ ہو اس کا ہاتھ تھام کر اٹھاتے وہ سپارٹ لہجے میں بولا تھا شکریہ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی یوں روڈ پر پاگلو کی طرح بھاگنے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ وہ ایک آدمی میرے پیچھے لگیا تھا مجھے ساتھ لے کر جانے والا تھا میری ماں نے کام سے بھیجا تھا اور میں یہاں فس کی اب وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی بات کر دے کر دے اس کے لہجے میں خوف سمٹ آیا تھا گہری جھیل سی آنکھوں میں اداسی دیکھ اس کا لہجہ چھننی ہوا تھا وہ خود اپنی کیفیت سے انجان تھا کچھ نہیں کہے گی وہ تمہیں چلو میں تمہیں چھوڑ دوں آج وہ زندگی میں ہر وہ کام کر رہا تھا جو پہلے کبھی نہیں کیا تھا وہ اس کی آفر پر ہونک بن گئی تھی فورا نفی میں سر لاتے قدم پیچھے لیے تھے وہ اس کا ڈر سمجھ سکتا تھا بے فکر رہو تم محفوظ رہو گی اس نے اسے تسلی دی تھی وہ مجھے ماریں گی وہ خوف سے کامپتی تھی کوئی کچھ نہیں کہے گا چلو وہ دونوں ہی بارش میں بھی گئے تھے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی گاڑی میں بیٹھنا پڑا تھا اس کے بیٹھنے سے اس نے گاڑی زن سے بھگائی تھی وہ گھر میں داخل ہوئی تھی سامنے مجود اس کی ستیلی ماں نے اسے بالوں سے پکڑا تھا کہاں مر گئی تھی زلیل بے غیرت لڑکی وہ در سے کہرائی تھی حرامزادی بول کس یار سے مل کر آ رہی ہے اس کے ہاتھ سے سمان چھوٹ کر گرا تھا مگر ظالم عورت کو پرواہ نہیں تھی اس نے آج بھی اپنا غصہ اس مسلم جان پر نکالا تھا ماں تو پیدا ہوتے ہی مر گئی تھی جبکہ باپ اس سے ستیلی ماں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر مر گیا تھا تب سے وہ یوں ہی اس کا ظلم سہتی بڑی ہوئی تھی اب اٹھارہ سال کے ہونے پر وہ اس کی شادی اپنے بھائی سے کرنے والی تھی وہ ماہ نور بچپن سے اب تک اس سب کی عادی بن گئی تھی مگر اب جو کل اس کے ساتھ ہونے والا تھا اسے توڑ کر رکھ رہا تھا کل جب وہ اپنے کمرے میں کام کر رہی تھی تب ہی اپنی پیچھے اس نے آہٹ سنی پیچھے راشد کھڑا مسکرا رہا تھا اس کی ستیلی ماں کا بھائی اس کا منگیتر کیا ہو رہے جانم اس کے یوں بولنے پر اس کا دل خراب ہوا تھا وہ اس کے برابر سے گزر کر جانے لگی تھی تب ہی اس کی نازو کلائی اس موٹے سانڈ کے ہاتھوں میں آئی تھی جسے اپنی طرف کھینچ سا دیوار سے لگا گیا تھا کہاں بھاگری ہو بلبل اس کے ماتے سے لکی کھینچ کر وہ اس کے ہونٹوں پر آ کر رکا تھا اس کا دل کیا اپنی جان لے لے اس کے نازو کھونٹوں کو مسلطہ وہ مدھوش ہو کر اس پر جھکا تھا تب ہی وہ ایک دھکا دیتی باہر کی طرف بھاگی تھی دل تیز تیز دھڑک رہا تھا سامنے اس چاہتی شکیلہ نے اسے خونخار نظروں سے گھورا تھا تب ہی پیچھے سے غصے میں بھرا راشد باہر آیا تھا اسے بالوں سے پکڑ کر دھنک کر رکھ دیا تھا چھوڑ دے راشد مر جائے گی شکیلہ نے اسے چھڑوانا چاہا مرنے دے اس کی حمد کیسے ہوئی مجھے دھکا دینے کی مر تو اندر اسے بھی شکیلہ نے راشد کو گھورا تھا سبر کر لے کچھ دن تیرے پاس ہی آئے گی سبر ہی تو نہیں ہوتا شکیلہ کی بات کر وہ بے باقی سے بولار سر پکڑ کر بیٹھ گئی پورے آفس میں تھنڈک ہو رہی تھی ایسی فل سپیڈ سے آن تھا جبکہ وہ اپنے اندر کی تلخی کم کرنے کے لئے سگرٹ پر سگرٹ پھونک رہا تھا وہ اس لڑکی کو چاہ کر بھی اپنے دل و دماغ سے نہیں نکال پا رہا تھا ماضی کی یاد اس پر حاوی ہونے کی کوشش کرتی مگر چھم سے اس لڑکی کا مسکوم چہرہ اس کی نظروں میں آ جاتا وہ آہنی حالت سے پریشان بیٹھا اپنے اندر کی گھٹن باہر نکال رہا تھا پریشانی سے ماتھا مسلتا وہ کرسی کی پوش سے ٹیک لگا گیا نہیں میں اس سے محبت نہیں کر سکتا یہ عورت ذات دھروسی کی قابل نہیں خود کو یقین دلاتا وہ تلخی سے بولا تھا دروازے پہ ہوتی دستک پر وہ سیدھا ہو کر بیٹھا تھا کامین اس کے بولتے اس کا خاص آدمی اندر آیا تھا بلایا تھا سر آپ نے وہ مودب انداز میں بولا تھا ہم بیٹھو اشرف مجھے تم سے ایک کام ہے مگر یہ کام بہت ضروری ہے مجھے معلومات چاہیے یہ ایڈریس ہے اس نے ایک چٹ اس کے آگے کی تھی یہاں رہنے والوں کے بارے میں ایک ایک بات مطلب ایک ایک معلوم کرو کل تک مجھے بتاؤ وہ اپنی بات پر ضرور دیتا بولا تھا ہو جائے گا سر بے فکر رہیے گوڈ جاؤ کل اسی ٹائم ملو مجھے اور تم جانتے ہو مجھے کام میں دیر پسند نہیں وہ سپارٹ لہجے میں بولا تھا تو شرف سرحلاتہ باہر کی طرف بڑھ گیا کیسے کیسے تم عرم خان کے دل میں اتر گئی کیسے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے وہ بے بس ہوا تھا وہ حال بے حال سی سٹور روم میں بند تھی در سے جسم دکھ رہا تھا مگر اسے پھر بھی کام کرنا تھا محنت کرنی تھی اس کی ستیلی بہنیں کچھ نہیں کرتی تھی بلکہ سب وہی کرتی تھی اسے اٹھارا کا ہوئے ابھی ایک دن ہی ہوا تھا اور گھر میں اس کی شادی کی بات ہو رہی تھی راشد پہلے سے شادی کر کے اپنی بیوی کو طلاق بھی دے چکا تھا مگر پھر بھی کسی نے اس سے شادی پر اعتراض نہیں کیا تھا اس پر گلیز نظرے رکھتا تھا وہ یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی مگر بھاگنے کے لیے ٹھکانا ہونا بھی ضروری تھا تھک کر اس نے آنکھیں مودی تو اس مغروش ازادے کا چہر ایک دم آنکھوں کے سامنے آیا اس نے ہڑ بڑا کر آنکھیں کھولی تھی اسے حق نہیں تھا کہ وہ خواب میں بھی یہ سب سوچتی اسے اپنی قسمت پر جی بھر کر رونا آیا تھا تھک گئی تھی وہ اپنی زندگی سے اس برائے نام کھانا دیا جاتا تھا کپڑوں کے نام پر وہ اپنی بہنوں کے اترن پہنتی تھی پورا دن کھولوں کی بیل کی طرح کام میں جھوٹی رہتی تھی پھر بھی چھوٹی چھوٹی بات پر شکلہ اسے مار مار کر عدموہ کر دیتی تھی وہ مر جانا چاہتی تھی مگر افسوس یہ بھی اس کے بس میں نہ تھا روتی تڑپتی بلکتی وہ اپنی ماں کو یاد کرنے لگی جس کی شکر بھی اس نے نہیں دیکھی تھی تب ہی دروازہ زور زور سے بجا تو وہ حمد کرتی جلدی سے دروازے تک آئی تھی سامنے شکیلہ اور اس کی چھوٹی بہن کھڑی تھی اسے دھکا دے کر اندر آئی اور ایک شاپر اس کی طرف بڑھایا اسے نہ سمجھی سے اس شاپر کو دیکھا اور پھر انہیں مائیوں کو جوڑا ہے کل تجھے مائیوں بٹھانا ہے تیار ہو جانا میں تو خلاف تین چونچ لوگے مگر تیرا ہونے والا خسم زیادہ ہی بابلا ہوا جا رہا ہے مو بنا کر بولتی وہ دونوں ماں بیٹی جیسے آئی تھی ویسے ہی واپس چلے گئی جبکہ وہ ایک بار پھر اپنی قسمت کو رونے کو اکیلی ہی رہ گئی تھی وہ آفس کے لیے تیار ہوتا نیچے آیا اکیلہ رہتا تھا باپ کی انتقال کے بعد اس کی ماں سے چھوڑ کر چلے گئی تھی اس کی پروش اس کی دادی نے کی تھی مگر وہ اسے برے دوستوں کی صوبت سے نہیں بچا پائی تھی اس کے دادہ دادی نے اسے اس قابل بنایا تھا اس کا ملک میں ایک نام تھا پہچان تھی مگر اس کا غصہ وہ سب ناقابلے برداشت تھا دادہ دادی کی انتقال کے بعد وہ اکیلہ ہوا تھا وہ دوستوں کے ساتھ پرانی روشک پر چلا تھا اپنی ویران زندگی اس نے سوارنے کے لیے تنزیلہ سے شادی کا فیصلہ کیا مگر وہ اسے چھوڑ گئی کیونکہ اسے اس سے بیٹر اپشن مل گیا تھا اس کا عورت ذات سے بھروسہ ہی اٹھ گیا تھا اب اچانک ماہ نور کا اس کی زندگی میں آنا اس کی زندگی میں تفان لائیا تھا اب تمہیں موقع نہیں ملے گا جو ہوگا میری مرضی کہو گا خود سے بولتا وہ کوٹ کے بٹن بند کرتا باہر کی طرف بڑھا تھا جہاں ڈرائیونی سے دیکھتے گاڑی کا دھرواسہ کھولا تو وہ پورے کروفر سے بیٹھا تھا اس کے بیٹھتے گاڑ نے اپنی پوزیشن سنبھالی تھی آفس میں اس کا الگ ہی روب دب دبا تھا اس کے آتے ہی آفس میں حل چل مچ جاتی تھی وہ سو گوار سی مائیوں کے پیلے جوڑے میں بیٹھی تھی اس کی سادگی بھی اس کا حسن غزب دھارا تھا ایک ایک کر کے محلے کی عورتوں نے اس کی رسم کی تھی مائنی خیر سرگوشیاں اس کے چہرے کا کوئی رنگ نہ لاسکی وہ بھت بنی اپنے ساتھ ہوئی کاروائی دیکھتی رہی دل بجا ہو تو کہاں کچھ اچھا لگتا ہے سو گوار ساہ حسن لیے وہ سب کی توجہ کا مرکز بنی بیٹھی تھی جو بیٹا بچی کو لے جو تھک گئی ہو گئی محلے کی ایک عورت نے اس کی جان بکشی کروائی تو شگر دا کرتی اپنے کمرے یعنی کی سٹرور روم میں آئی تھی اور پھر اتنا روئی کہ اس کی ہچکیاں بند گئی مگر یہاں کوئی اس کو چھپ کروانے والا نہیں تھا وہ بے حال ہوتے ہی روتے روتے نیند کی غوش میں چھپ گئی وہ اپنے لیپ ٹوپ پر مصروف تھا تب ہی انٹر کام پر اسے اشرف نے آنے کی اطلاع ملی تھی آجو اشرف اسے اندر آتا دیکھ کر وہ جام چھوڑ کر سیدھا ہو کر بیٹھا تھا کیا خبر لائے سر اچھی خبر نہیں اشرف کی بات پر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے جلدی بولو اشرف سر وہ کسی علی صاحب کا گھار ہے ان کی ایک بیٹی ماہ نور ہے باقی ستیلی بیٹیاں ہیں دو شکیلہ اپنی ستیلی بیٹی پر بہت ظلم کرتی ہے اب اس کی شادی اپنے طلاق یافتہ بھائی سے زبدستی کرواد رہی ہے اپنی بات مکمل کرتا ہے اس نے کلفافہ اس کے آگے کیا جس میں تمام افراد کی تصاویر مجود تھی اس دشمن جانا کی تصویر دیکھ کر وہ تھٹکا تھا اتنا مسوم دل مو لینے والا حسن سر یہ ماہ نور ہے کل ان کی شادی ہے ان پر بڑا ظلم ہے اور کل کس ٹائم ہے اس کی شادی اشرف کی بات کارتا وہ پوچھ بیٹھا شام میں نکاح ہے کال اس کا نکاح ہوگا مگر مجھ سے تیاریاں مکمل کرو حکم دیتا ہے اس نے اشرف کو جانے کا اشارہ کیا تو وہ سر جھکا کر چلا گیا جبکہ وہ خود اس کی تصویر دیکھتا کہیں خوص آ گیا تھا بہت جل چورا لوں گا تمہیں اپنے پاس قید کروں گا دنیا سے چھپا کر محبت سے اس کی تصویر دیکھتا وہ اس کی تصویر سینے سے لگا گیا اس چھوٹے سے گھر میں آج مکمل شو شرابہ تھا دھولنگ کو تیار کرنے کے لئے محلے کی لڑکیاں آئیں تھیں وہ بے جان وجود لیے سب دیکھتی رہی اتنی حمد نہیں تھی کہ کچھ بولتی سب چپ بیٹھے سب سہ رہی تھی اسے مکمل دھولن کا روپ دیا گیا تھا آج کے دن کے لئے راشد کی پہلی بیوی کا جوڑا اسے دیا گیا تھا مکمل دھولن بنے وہ انتہا کی حسین لگ رہی تھی تب ہی برات آنے کا شور اٹھا ساری لڑکیاں بھاگ کر باہر بھاگی تھی جبکہ اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ آیا تھا اس نے پریشانی سے اپنا ماتھا مسئلہ تھا تب ہی باہر سے ایک بار اور پھر شور کی آواز سنائے دی کچھ انجان لڑکیاں اندر آئیں تھی اس سے بہت مہنگا نفیس جوڑا پہننے کو دیا تھا وہ بدحواسی اندر گئی اور مو دھوکے کپڑے بدل کر آئی تھی اندر آئی لڑکیوں نے ایک بار پھر اسے تیار کیا تھا ہر چیز بہت نفیس قیمتی تھی اسے سمجھ میں نہیں آرہا تھا یہ کیا ہوا ہے ہوش تو تب آیا جب وہ لڑکیاں اسے لیے باہر آئیں اپنے سامنے راشد کے زخمی وجود کو دیکھ کر اس کے چھکے چھڑے تھے جبکہ ایک طرف روتی دھوتی اس کی ماں سے کھو رہی تھی اسے کچھ برا ہونے کا خدشہ ہوا وہ دروازہ دھار سے مارتا اپنے آدمیوں کے ساتھ اندر آیا تھا اتنے امیر کبیر آدمی کو دیکھتے وہاں پر ہر کوئی معروب ہوا تھا مگر ہوائیں ہیں تو تب اڑی جب اس کی ایک حکم پر اس کی آدمیوں نے راشد کو دھنک کر رکھ دیا تھا جبکہ بیچ بچاؤ کے لیے آتی شکیلہ بھی ساتھ آئی عورتوں کا شکار بنی تھی اس نے ایک اشارے پر لڑکیاں عورتوں سے پوچھتی اس کے کمرے میں گئی تھی اور ٹھیک یہ گھنٹے بعد اسے سوار کر باہر لائی تھی وہ جو بے حص بنا بیٹھا تھا اس کو دیکھتا رہ گیا لار رنگ کے بہت خوبصد کامدار جوڑے میں فل میک اپ کے ساتھ اس کا حسن مزید نمائی ہوا تھا جبکہ دوسری طرف اس اجنبی کو دیکھتی وہ بکھلا گئی تھی مگر اتنی حمد کہاں سے لاتی کہ اپنا موں کھولتی ماں اور راشد کا حال دیکھے وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی یہ کس نے کیا ہے اس کے پاس آتی ارحم نے اس کے لیے اپنے پاس جگہ بنائی بینہ چون چرا نکاح کو رو میں کوئی مزاہمت برداشت نہیں کروں گا اس کے کان میں سرگوشی کرتا وہ اس کے رہے سے عسان بے خطا کر گیا تھا نکاح شروع کریں اس کی عواص بھی اتنا روب تھا کہ کسی کی حمد نہیں ہوئی کی بیچ میں بول سکے اس نے مری عواص میں قبول ہے کہا تھا وہ جو اپنی نصیب سے نالا تھی اچانک اس افات پر سنبھل بھی نہیں پا رہی تھی کسے جھٹکے پر جھٹکے مل رہے تھے وہ انسان جسے اس نے اپنے خوابوں میں آنے پر بھی پبندی لگائی تھی آج پورا کا پورا اس کا تھا مگی اس اب اتنا جیب انداز میں ہو رہا تھا کہ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی ہاں اس نے شکر ادا کیا تھا کس موٹے سے جان چھوٹ گئی تھی نکاح ہوتے ہی وہ اٹھ کر راشت کے سامنے گیا تھا اور اس کا گرے بان پکڑ کر جھٹکے سے اسے اوپر اٹھایا تھا درد کی شدر سے اس کی چیخ نکلی لی تو اس سزائیہ ہسا تھا کیا ہوا تکلیف ہو رہی ہے بڑا ناز ہے نا اپنے مرد ہونے پر اتنی بھی تکلیف برداشت نہیں کر پایا وہ گرائیا اور ایک مکہ کھینچ کر اس کے مو پر مارا مارتا ہی گیا شکیلہ کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھی مگر سب بے حس بنے تماشا دیکھ رہے تھے رخستی کرو ایک حکم دیتا وہ باہر کی جانب بڑا تو ساتھ آئی لڑکیں سے ساتھ لیے آگے بڑی تھی میرا سمان وہ بکھلائی تھی میں وہاں سب سمان مجود ہے آپ آجئے اس کا ہاتھ آمتی اسے باہر لائی تھی جہاں وہ گاڑی میں بیٹھا اس کا منتظر تھا اس کے برابر میں بیرتے اس نے گاڑی بڑھانے کا حکم سادر کیا تھا گاڑی اپنی منظر پر رمہ دمہ ایک پور اساش بنگلے کے آگے رکی تھی ماہے نے حیران نظروں سے محل نمہ بنگلہ دیکھا تھا ایسا تو بس اس نے سوچا ہی تھا باہر آؤ اسے حکم دیتا وہ اندر بڑھ گیا تھا جبکہ اس کے یوں رویے پر اس کا دل بجھ گیا تھا پتہ نہیں کیوں اسے لائیا تھا اب تو دل میں عجیب طرح کے وسوسے آنے لگے تھے ہول اٹھنے لگے تھے ان لڑکیوں کے ساتھ وہ اندر داخل ہوئی دل زور زور سے دھڑک رہا تھا سامنے بہتہ بسی خوبصر لان دیکھتی وہ مروب ہوئی تھی جیسے جیسے وہ اندر جا رہے تھے اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی وہ جیسے اسے اندر لے کر گیا وہ ہوش و واسے بگانا ہوئی تھی ساتھ کھڑی لڑکی ایک دم گھبرائی تھی جبکہ اندر مجود ارہم ان کی آواز پر بھاگتا باہر آیا تھا اور اس کو یوں بے ہوش دیکھ اس کے ماتے پر شکنے پڑی تھی تم لوگوں کے گھونے سے یہ ہوش میں نہیں آئے گی ان سب کو جھڑکتا وہ اسے باہوں میں بھرتا لمبے ڈگ لیے سیڑیاں چڑ گیا اس کا کمرہ بہت خوبصر پھولوں سے سجایا گیا تھا اسے بیٹ کے بیچ لٹا کر وہ ایک دم اس پر جھکا تھا کتنی پیاری تھی وہ اس کا ایک ایک نقش حفظ کرتا وہ دیوانہ ہوا تھا دل میں کئی جذبات ایک ساتھ جا گئے تھے مگر اسے ہوش میں لانا ضروری تھا اسے لڑکی کو اندر پھیجتا وہ خود باہر آ گیا تھا بہت مشکل تھا خود پر ضبط کرنا تھوڑی دے بار اسے لڑکی نے ماہ نور کے ہوش میں آنے کی خبر اسے دی تھی وہ تھوڑا ریلیکس ہوا اس کے لئے کھانے کا بول کر اور خود سموکنگ روم میں گیا مگر آج سگرہ پینے کا دل ہی نہیں تھا شام سے رات ہو گئی تھی اب وہ بھاری قدم اٹھاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا جہاں مجود مسوم وجود اس کے ڈر سے آنکھیں مودے پڑے تھا تو جی دوستو فرس اپیسوڈ کیسا لگا یہ ہمارے ایک چھوٹا سا ناول ہے جو بہت ہی کم ایک ساتھ پر مشتمل ہے جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسے لگی تاکہ جلدی اگلے اپیسوڈ اپلوڈ کر دیا جائیں